تردار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے سوال کرنے والے یہ بات کر رہے ہیں جی آپ صرف اس میں اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانو نام ہیں اٹھانویں شفاعتی ہیں ایک نام ذاتی ہیں ایک لاکھ چوڑی ازار نبی وہ سب صفاتی اسماو والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پون نہیں سکے اللہ صفاتی فرض کیا آپ یار اعمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے نا رحم تک وہ تو جنفروں بھی برحم کرتا ہے آپ یار اعمانوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے نا تو کیا کا معلوم ہے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں تو آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے ان اس کی ذات تک پہنچیں گے نا سارے لوگی اس میں ذات کو ترستے رہے ہیں اگر دیدار ہے اس میں ذات نہیں ہے ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ تو اس میں ذات کے لیے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل ہوا اس میں ذات اس عمت کو ملا تب اس عمت کو فضیلت ہوئی نا اللہ صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسمہ اسی میں ہیں صرف اس میں ذات میں سارے صفاتی اسمہ چاہتے ہیں اس ویسے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے ذاتی نام سے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اسم لے لے